بسم اللہ الرحمن الرحیم ریکاؤنٹڈ کے مطلب کیا؟ بیان کیا کیا؟ سٹوری ایک حکایت یا ایک قصہ یا ایک کہانی ہے کہانی بیان کی؟ کس کے بارے میں؟ About observing دیکھنے کے مطلب کس کو دیکھا اس نے؟ جسے دیکھ کر کہانی لکھی سٹیوڈنٹس وہ ہے ایک چینی پشندہ کینٹن کے لوگ جو ہے چین کے لوگ ہیں سٹنگ آن ایک کاؤلون فوت پات کاؤلون کے فوت پات پر بیٹھے سووچینی بشندہ کاؤں بیٹھا تھا سٹیوڈنٹ کاؤلون کے فوت پات پر یعنی یہ جگہ کا نام ہے ریڈنگ اپ بوک کتاب پڑھنے میں مگن تھا سو ڈیر سٹیوڈنٹس یہ توجہ کریں You can see that this is Cantonese man اور یہ کاؤلون کے فوت پات پر بیٹھا کتاب پڑھنے میں مگن ہے اس کو دیکھ کے جو رائٹر ہے ہمارا کولم ٹوی بین اس نے ایک کہانی ایک دفعہ بیان کی تھی اس کو دیکھنے سے متعلق دوسرا چملہ ڈیر سٹیوڈنٹس اس آدمی کا چہرہ جو کتاب پڑھ رہا تھا was stern انہماک تھا with concentration یہاں پہ concentration آپ نے ایڈ کرنا ہے ویڈ کے بعد اوکے so with concentration توجہ سے یا انہماک سے stern تنہ ہوا تھا اس آدمی کا چہرہ انہماک سے stern کیا ہے serious تھا grave تھا اوکے stern کا مطلب کیا ہوا ہے serious concentration کیا ہوگا انہماک یعنی توجہ سے and his finger اور اس کی انگلی tracing تاقب میں تھی یعنی پیچھے پیچھے تھی the line اس سطر کے کس سطر کے being read زہر مطالعہ جس سطر کو جس لائن کو لائن کو ڈیر سٹیوڈنٹس سردوں میں ہم کیا کریں گے سطر اوکے اس کی انگلی زہر مطالعہ سطر کے تاقب میں تھی یہ دوسری بات ہے اور پہلی کیا انہماک سے اس آدمی کا چہرہ تنہ ہوا تھا تو اس جملے میں ہمیں دو باتوں کا پتہ چلتا ہے انہماک سے اس آدمی کا چہرہ تنہ ہوا تھا اور اس کی انگلی زہر مطالعہ سطر کے تاقب میں تھی now we move to sentence number 3 dear students sentence number 3 at times وقفے وقفے سے the man's expression اس آدمی کی چہرے کی رنگت یا اس آدمی کا تاثر تاثر بھی لیکھ سکتے ہیں who be disturbed بدل جاتا in frustration استراب میں وقفے وقفے سے اس آدمی کا تاثر استراب میں بدل جاتا بے چینی میں بدل جاتا frustration کیا ہوگا یہاں پر بے چینی ہے at his progress اس کے مطالعہ میں آگے بڑھنے کے ساتھ یعنی جون جون وہ مطالعہ کرتا گیا آگے اوراک پڑھتا گیا وقفے وقفے سے اس کے چہرے کی جو تاثرات تھے وہ استراب میں بدل جاتے تھے now we move to sentence 4 dear student چوتھا جملہ ہے finally بالاخر یا آخر کار the reader کاری نے looked up at the sky جانبے چرخ نگاہ ڈالی یہ غینی خیہ ہے جانبے چرخ یعنی گگن بھی کہتے ہیں آسمان کو سکائے کو امبر بھی کہتے ہیں فلک بھی کہتے ہیں گردوں بھی کہتے ہیں اور چرخ بھی کہتے ہیں آسمان بھی کہتے ہیں so the reader looked up at the sky کاری نے جانبے چرخ یا جانبے گگن یا جانبے امبر نگاہ ڈالی while his face was beaming جبکہ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا beaming کا مطلب ہے red ہو چکا تھا سرخ ہو چکا تھا تمتمانا کا مطلب ہے سرخ ہو جانا so بالاخر کاری نے جانبے چرخ نگاہ اٹھائی جبکہ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا یعنی سرخ ہو چکا تھا and now we move to sentence four sentence five it doesn't matter اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کس بات کی dear students whether it was کہ ایسا ہوا because of a sudden joy اچانک خوشی کی وجہ سے اچانک سرور کی وجہ سے کیسا ہوا ہے یعنی اس کا چہرہ سرخ ہو گیا ہے اس بات کی اہمیت نہیں کہ اس کا چہرہ اچانک سرور کے باعث ہوا ہے with the act of reading مطالعہ کے سبب مطالعہ کے سبب رونما ہونے والے کونسی چیز ہے جو مطالعہ کے سبب رونما ہوا یا students وہ ہے اچانک سرور یعنی اگر آپ پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں کہ ایسی چیز پڑھ لیتے ہیں کہ اچانک آپ کو سرور آتا ہے مزہ آجاتا ہے خوشی حاصل ہوتی ہے مسرد حاصل ہوتی ہے تو پھر مطالعہ کے سبب یہ اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے دوسری چیز ہے revelation یا انکشاف کے باعث کونسا انکشاف یعنی انکشاف ہوتا ہے منکشف ہونا عشقار ہو جانا پتہ چل جانا ظاہر ہو جانا ایاں ہو جانا آپ پہ کچھ چیز ظاہر ہوئی ہے تو انکشاف ہوا ہے from what was written تحریر میں تحریر میں revelation ہم کہیں گے چوکا دینے والا انکشاف تحریر میں کسی چوکا دینے والا انکشاف کی وجہ سے یہ سرور ہوا یا مطالعہ کے سبب برونما ہونے والے سرور کے باعث اور یہ اس کا چہرہ تم تم آیا ہے اور یا تیسری وجہ بتا رہا ہے delight at how the story devolves یا وہ خوشی جو کہانے کی گتھی سلجنے سے حاصل ہوئی ہے student کہانی وہ ہوتی ہے جس کے اندر ایک کلائمیکس ہوتا ہے اس کلائمیکس کو کہانی کی گتھی کہتے ہیں وہ end پہ resolve ہو جاتی ہے یعنی کہانی کی گتھی سلج گئی ہے اس کی جو پیک پوائنٹ ہے کہانی کا جو اس میں تسل ہے تینشن ہے وہ resolve ہو جاتی ہے اسے کہتے ہیں کہانی کی گتھی سلج گئی ہے تو ایک ریڈر کو پتا چلا تین طرح کے خوشی ہوتی ہیں کہ مطالعہ کے سبب جو رونما ہونے والے اچانک خوشی بھی ہو سکتی ہے کوئی چوکا دینے والا تحریک میں انکشاف بھی ہو سکتا ہے اور کہانے کی گتھی سے سلجنے والے سلجنے سے بھی خوشی حاصل ہو جاتی ہے لیکن ریڈر کہتا ہے یہ دیزن میٹر اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ ان تینوں خوشیوں کے باعث اس کا چہرہ جو اوپر چوتھے جملے میں تم تم آیا ہے تو یہ اب آپ نے تینوں یاد رکھنا ہے کہ اس بات کے کوئی اہمیت نہیں آیا کہ ایسا پہلی وجہ کیا تھا مطالعہ کے سبب رونما ہونے والے سرور کی وجہ سے تو یہ پہلی وجہ ہم یہاں پہ انڈرلائن اس بات کی اہمیت نہیں ہے کہ ایسا مطالعہ کے سبب رونما ہونے والے سرور کی وجہ سے یا دوسری وجہ ہے کہ تحریر میں کسی چونکا دینے والے انکشاف کی وجہ سے اور تیسری وجہ ہے کہانی کی گتھی سلجنے سے آسل ہونے والے خوشی سے ہوا ہے چھتا جملہ The point is that نقطہ یہ ہے کہ He was in possession of something وہ کسی ایسی چیز کی ملکیت میں تھا کسی ایسی چیز کے قبضہ میں تھا قدرت میں تھا deliciously private جو خوشگوار حد تک نجی تھی a connection اور وہ چیز کونسی ہے جو خوشگوار حد تک نجی ہے a connection between him and the writer یہ اس کے اور لکھاری کے درمیان میں ایک ربط ہے ایک تعلق ہے between the real world and the world described upon the pages حقیقی دنیا اور صفحات پر بیان کردہ دنیا کے درمیان میں ایک ربط ہے تو پتا چلا اس وجہ سے اسے خوشی حاصل ہوئی ہے so now we move to part 2 of chapter number 10 موسیقی موسیقی